بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامک سلوشن آپ کے لئے دعوں کا حسوسیتوں پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے دیں انشاء اللہ تعالی حسوسیتوں پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں آپ کے ساتھ جو عمل شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ ایک ایسے درود پاک کا عمل ہے جس کو کرنے سے اللہ پاک انسان کو مشکلات سے ایسے نکال دیتا ہے جیسے مکھن میں سے بال آپ یہ عمل اگر روزانہ صرف سو بار کر لیتے ہیں یعنی سو بار اس درود پاک کو پڑھ لیتے ہیں دن کے کسی بھی حصے میں تو اللہ پاک آپ کو مشکلات میں سے بہت آسانی سے نکال دے گا لا علاج بماریوں سے آپ کو چھٹکارہ عطا فرمائے گا آپ کے رزق و مال میں بے پناہ اضافہ فرمائے گا حتیٰ کہ اگر آپ کے لئے صدقہ کرنے کے لئے بھی پیسے نہیں ہیں تو اس عمل سے اللہ پاک جو ہے آپ کے رزق و مال میں اضافہ فرمائے گا آپ کی غیب سے مدد آپ کی ہوگی اور ایسے ہوگی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے میری دل سے خواہش ہے کہ کاش میں اور آپ ہم سب ہر مسلمان دن میں بقائد کیسے اس درود پاک کو صرف سو بار پڑھ لیں تو ہم خود اللہ پاک کی نعمتوں کو گننے سے کاسی ہو جائیں گے کہ جو ہمیں اس درود پاک کو صرف دن میں سو بار پڑھنے سے مل جائیں گی آپ رات کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں آپ صبح بھی پڑھ سکتے ہیں آپ دن کے کسی بھی حصے میں پڑھ سکتے ہیں اور اس درود پاک کو درود صدقہ بھی کہا جاتا ہے اس درود پاک کو مال و دولت میں اضافہ کے لیے اضافہ کا درود بھی کہا جاتا ہے درود پاک کے حوالے سے ایک قصہ بہت مشہور ہے کہ ایک یہودی ایک مسلمان کا ہمسایہ تھا اور اس مسلمان کی یہ بہت کوشش ہوتی تھی کہ میں اپنے ہمسائی کے ساتھ بہت اچھا سلوک کروں اور وہ بہت اچھا سلوک کرنے کی کوشش بھی کرتا تھا اس مسلمان کے ایک بڑی اچھی عادت تھی کہ جتنی بار بھی دن میں وہ یہودی سے ملاقات کرتا یا پھر مسجد میں یا کسی بھی مجلس میں کسی کے ساتھ بھی اپنے دوست اخباب یا کسی کے محلے دار کے ساتھ بھی بیٹھتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی ایک بات کہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور انسان کی ہر حاجت پوری اور ہر مشکل آسان ہوتی ہے اور وہ یہودی کے سامنے بھی یہی بات بار بار کہتا تھا اور لوگوں کے سامنے بھی یہ اس کا معمول تھا وہ یہودی جو تھا بہت زیادہ اس بات سے ہوتا تھا اس کو تھا کہ میں کسی طرح اس کو اسلام سے دور کر دوں اس کے دل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ختم کر دوں اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار تعریف کرتا ہے یہ جملہ ادا کرتا ہے میں کوشش کروں کہ کبھی یہ جملہ ادا نہ کریں نعوذ باللہ تو اس نے ایک سازش اس مسلمان کے حلاف تیار کی وہ ایک سنار کے پاس گیا اور اسے کہا کہ مجھے ایک ایسی انگوٹھی بنا کے دو جو آج تک تم نے کبھی کسی کو بنا کے نہ دی ہو اس سنار نے اس کو ایک انگوٹھی بنا کر دی سونے کی انگوٹھی وہ انگوٹھی لے کر اس مسلمان کے پاس گیا اور اس کو کہا کہ کل میں جو ہے بحری جہاز سے کہیں جو ہے وہ باہر کا سفر کر رہا ہوں تو دوسرے شہر مجھے دوسرے ملک جانا ہے میں یہ انگوٹھی تمہارے پاس امانت رکھوانا چاہتا ہوں جب میں واپس آنگا تو تم سے لے دوں گا مسلمان نے وہ انگوٹھی اپنے پاس رکھ لی یہودی دل میں بڑا خوش ہوا کیونکہ اس کی اب یہ خواہش تھی کہ میں وہاں سے آنگا اور جو ہے جب یہ انگوٹھی اس کے پاس نہیں ہوگی تو جو ہے وہ میں اپنی سازش میں کامیاب ہو جاؤں گا اب سازش اس نے کیا تیار کی اس نے جب مسلمان نے آنگوٹھی رکھی تو اس نے یہ اندازہ لگا لیا کہ مسلمان نے کہا آنگوٹھی رکھی ہے اس نے کیا کیا کہ رات کے وقت اس کے خرمے گودہ اور وہاں سے آنگوٹھی اٹھا لی اور سمندر کے سفر پر چلا گیا جب وہ کشتی میں بیٹھا اور اس نے دیکھا کہ کافی سمندر میں گہرائی والی جگہ آگئی ہے تو اس نے وہ آنگوٹھی اس میں پھینک دی اور اپنے سفر پہ آگے چلا گیا اگلے دن جب وہ سفر سے واپس آیا تو وہ مسلمان ہمسائے کے پاس آیا مسلمان ہمسائے کے پاس آیا اور اس کو پوچھا کہ مجھے آپ کی انگوٹھی آپ کے پاس امانت رکھوائی تھی مجھے اپنی وہ انگوٹھی چاہیے مسلمان نے کہا آپ اتمنان سے بیٹھئے میں صبح شکار پڑ گیا تھا اور وہاں سے ایک مچھلی پکڑی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ابھی جب میں وہ کھانا تیار ابھی ہوتا ہے تو آپ وہ کھا کر جائیے گا اور ساتھ ہی اپنی انگوٹھی بھی لے جائیے گا اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ جو میں مچھلی لیا تھا وہ ہم مہمان کے لئے پکاؤ جب وہ کہہ کر آ گیا تو تھوڑی دے بعد ایک چیخ کی آواز آئی اس کی بیوی کی اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کیا ہوا تو اس نے کہا کہ یہ مچھلی کے پیٹ سے انگوٹھی نکلی ہے وہ جو ہے باہر آیا اپنے ہمسائے کے پاس اور جو ہے اس کو حیرانگی سے یہ کہا اس کی بیوی نے بھی اس کو یہی الفاظ کہے تھے کہ یہ تو بلکل ویسی انگوٹھی ہے جو ہمارے پاس وہ یہودی رکھوا کے گیا تھا تو یہ تو بلکل ویسی انگوٹھی ہے اس نے جو ہے وہ ہمسائے کو بھی وہ انگوٹھی دی اور اس کو کہا کہ یہ آپ اپنی امانت رکھیں اور آپ یہ کھانا بھی کھائیں انگوٹھی جو ہے میں نے جس جگہ رکھی تھی میں نے وہاں دیکھا تو وہاں انگوٹھی نہیں تھی لیکن یہ مچھلی کے پیٹ سے بلکل جو ہے انگوٹھی ویسی ہی نکل آئی ہے معاملہ تو میری سمجھتے باہر ہے لیکن آپ یہ انگوٹھی اپنی امانت جو میں نے رکھوائی تھی وہ واپس رکھیں اور آپ یہ کھانا بھی کھائیں اب یہودی جو ہے وہ جو ہے بلکل حیران رہ گیا اور کامپنے لگ گیا اس کی آنکھیں باہر آ گئی اس کو سمجھ رہا ہے کہ وہ کیا کرے اس نے اپنے مسلمان بھائی سے کہا کہ میں غسل کرنا چاہتا ہوں وہ غسل کر کے آیا اور اس نے پہلا کلمہ پڑھا کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گیا اور جو ہے جب اس نے کھانا وغیرہ کھا لیا تو اس نے مسلمان کو جو ہے سارا قصہ سنا دیا اپنے مسلمان بھائی کو کہ یہ ایسے میں نے تمہارے حلاف سادش تیار کی تھی اور یہ گوٹی مچھلی کے پیر سے اس لیے نکل آئی ہے اور جب اس نے سارا قصہ سنایا تو اس مسلمان بھائی نے یہودی کو کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی درود پاک پڑتا ہے اللہ پاک اس کی ہر دعا قبول فرماتا ہے اس کی ہر مشکل حل فرماتا ہے اور اس کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے اور وہ مسلمان بھائی بھی رو رہا تھا اور وہ یہودی بھی جو کہ اب مسلمان ہو چکا تھا وہ بھی رو رہا تھا سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا یہ ایک ہے ایسا واقعہ تھا ایسا قصہ تھا جس نے مجھے بہت متاثر کیا تو میں نے سوچا کہ آپ تک بھی پہنچا دوں آپ مجھے بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگیں اور اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پڑھنے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں جو درود پاک میں نے آپ کو بتانا ہے وہ یہ درود پاک ہے اس کو آپ نے دن یا رات کے کسی بھی حصے میں صرف سو بار پڑھنا ہے آپ اس کی برکتیں اپنی زندگی میں دیکھیں گے اللہم صلی اللہ محمد عبد کا ورسول کا وصلی اللہ المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات سبحان اللہ